علیکم السلام ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا جو شخص کسی مسلمان کو عیب چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں کسی کی عیب تراش کرنا بھی گنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی گنا ہے کیوں تو ہم جب کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہی ہیں مگر اللہ ان غلطیوں پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دیتا ہے لیکن جب ہم کسی مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھا لے گا پھر لوگوں پر ہمارے عیب بھی ظاہر ہو جائے گے اسلامی بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے تو آپ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیجئے جس کسی کی عیب ظاہر کرنے سے برائیہ پیدا ہوتی ہے اور عیب چھپا کر اپنے بھائیوں کو سمجھانے سے محبت پیدا ہوتی ہے تو آپ لوگ آج سے احد کرے گے کسی کے عیب کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گے السلام علیکم سبحان اللہ